سپریم کورٹ کے فینسلے کے بعد انترم جمانت پر جیل سے بہار آئے ارون کے ذریبال نے سب سے پہلا دعویٰ کیا کہ بی جے پی لوگ سبا چناؤ کے بعد یوگی ادتنات کو اتر پردیش کے سی ایم پت سے ہٹا دے گی اس کے بعد سے اتر پردیش میں راجنیتی گرما گئی اور پوری دیش کے مند میں یہ سوال اٹھنے لگا کہ کیا واقعی میں یوگی ادتنات کے خلاف بھارتی جنتا پاٹی کوئی بڑی تیاری کر رہی ہے اور کیا ان کو مکھے منتری پت سے اب استفاد دینا پڑے گا آروند کے ذریبال نے تمام وہ نام گنوائے جن کو کہیں نہ کہیں بھارتی جنتا پاٹی نے بڑا نیتا ہونے کے باوجود درکینار کر دیا بتا دے جلے کہ انہوں نے رامن سنگھ و سندرہ راجے شیورا سنگھ چوہان جیسے بڑے دگج نتاؤں کے ادھارن کے ساتھ یہ بات کہی اس کے بعد سے دیکھا گیا کہ یوگی ادتنات کو لے کر کے تمام طرح کے قیاس لگائے جانے لگے کہ کیا لوگ سبا چناؤں کے بعد یوگی ادتنات اب مکھے منتری پت سے استفاد دیں گے کہیں نہ کہیں اب اس سوال پر انہوں نے جواب دے دیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ بھپکچ کا پروپاگینڈا ہے ویسے بھی میں ایک یوگی ہوں اور میرے لیے ستہ نہیں بلکہ پارٹی کے ملے اور سدھانتوں کے لیے کارے کرنا جن ملے اور ادرشو کے لیے ہم راجنیتی اور سروجنک جیون میں آئے ہیں ان کے لیے کارے کرنا ہماری پراتھ مکتا ہے کہ جریوال جی اپنے ستہ کے لیے اپنے سدھانتوں کو تینجانجلی دی ہے اور یہاں سدھانتوں کی بات آئے گی ایک جنم میں ہی نہیں سو جنم میں ہم اس ستہ کو ٹھکرائیں گے نیشن فرشٹ کی جو ہماری تھیوری ہے پارٹی کا سدھانت ہے اور پارٹی کے ملے اور سدھانتوں کے لیے ہم کارے کریں گے ان ملے کے لیے کسی بھی حد تک جا کر سمرپت بھاو کے ساتھ کارے کریں گے ظاہر سی بات ہے یوگی ادتنات نے سافتور پر کہا کہ پارٹی کے ملے اور سدھانتوں کے لیے کارے کریں گے لیکن انہوں نے کہیں بھی اس بات کو ناکارہ نہیں کہ میں سی ایم پت سے استیفہ نہیں دوں گا یا بھارتے جنتہ پارٹی میرے خلاب کوئی بھی ایسی تیاری نہیں کر رہی ہے گوھر کرنے والی بات یہا ہے کہ اروند کجریوال کے بیان کے بعد سے کسی بھی بھارتے جنتہ پارٹی نے اس بات کو لے کر کے صفائی نہیں دی اور کسی نے اس بات کو ناکارہ نہیں کہ اروند کجریوال جھوٹ بول رہے ہیں یا ان کے داؤں میں سچائی نہیں ہے ظاہر سے بات ہے بھارتے جنتہ پارٹی کی بیتے سالوں کی راجنیتی دیکھے تو کہیں نہ کہیں بھارتے جنتہ پارٹی نے کئی ایسے بڑے دگج نیتاؤں کو درکنار کیا ہے حالی کے ہوئے ویدھان سبح چناؤں میں مدھپردیش سے سیوراہ سنگھ چوہان اور چھتیزگر سے ڈاکٹر رامن سنگھ اور راجستان سے وہ سندر اور راجستان سے بڑے دگجوں کو بھارتے جنتہ پارٹی نے سائیڈ لین کر دیا اب اروند کجریوال کے داؤں کے بعد سے سب کے من میں یہ سوال ضرور اٹھ رہا ہے کہ آخر لوگ سبح چناؤں کے بعد بھارتے جنتہ پارٹی وہ کون سے بڑے فینسلے لینے والی ہے جو کہیں نہ کہیں یوگی دتنات کے خلاف ہو سکتے ہیں فلال آپ کی کیا کچھ رائے ہے اس خبر کو لے کر ہمیں کمنڈ بوکس میں ضرور بتائیں دیش اور دنیا کی تمام خبروں کے لیے بنے رہن ایکشنل پولیٹیکل بائٹ کے ساتھ